اسلام علیکم ویورز میرے دیکھنے والے تمام ویورز کو اللہ تعالیٰ اپنی اپنی زندیوں میں بہت خوشیاں دیں بہت خوشی رکھیں تو آج کی میں ویڈیو شروع کرتی ہوں تو آج میں اوپن شرٹ سٹائل میں نے بنایا ہے اس لیفاق کے ساتھ آئیڈیا شیئر کروں گی اس کا تو یہ اس کا ڈراؤزر ہے سیم بنایا ہے ایک جیسا بنایا ہے ساتھ میں نے اس کو وائٹ کا ٹاش دیا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ وائٹ ڈراؤزر بھی لے سکتے ہیں وائٹ ٹائٹ بھی لے سکتے ہیں اس ڈیزائننگ کے ساتھ تو رکھا میں نے اس کو اوپن ہے سٹائل آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیتی ہوں بتا دیتی ہوں کہ یہ میں نے بنایا کیسے ہے نیچے سے دیکھ لیں پہلے یہاں اس کو لیس لگی ہوئے بیک سائٹ پر صرف ایک باریک سی نیچے دامن پر بھی اسی طرح باریک لیس لگی ہوئے یہاں پر اور تقریباً یہ آٹھ ہنچ جتنا اس کا میں نے یہ کٹ رکھا ہے آگے اس کو بٹن لگائے ہیں اور یہ کپڑے کی پائپنگ لگائی ہے بزار والی نہیں دی کپڑے سے بنایئے خود آگے بٹن لگائے ہیں یہاں پر ٹوٹل چھے بٹن لگائے ہیں اس پر یہ اوپر سے اس کی ڈیزائننگ ہے دو قسم کی لیسز میں نے لے لی تھی ایک چھوٹے پٹے میں اور ایک بڑی پٹے میں تو اوپر بین لگایا ہے یہاں پر ہلکی سی وی کٹ دیا ہے تاکہ یہاں پر گلہ اس طرح کھلا رہ سکے اس طرح سے آگے سے اندر سے بند کیا ہوا ہے کپڑے سے کپڑا رکھ کے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر اس کو بند کیا ہوا ہے کپڑا لگا کے پورے کو اور صرف بٹن لگائے میں یہ بین ہو گیا اس کے بازوں پر بھی بہت ہی پیارا سای ڈیزائن بنا ہوا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کٹنگ کیسے یا لکس آئی ڈیا دے دوں گی تو جو سینے والے انہیں سمجھ آ جاتی ہے آسانی سے یہ دیکھیں آپ بازو کو آگے سے کھلیں یہاں پر یہ کوہنیوں سے اوپر والے حصے پر یہاں میں نے لاسٹک لگائی ہے اس کو یہ بلکل آگے سے تھوڑی سی یہاں پر گولائی دی ہے بازو کو یہ اس والی جگہ پر جہاں پر بند ہونا یہ جگہ پر کسی گولائی دی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے یہاں پر سات انچی یعنی اس کی رمبائی رکھی ہے جو کہ کوہنیوں سے اوپر تک کی بنتی ہے پھر میں یہاں پر لاسٹک لگائی ہے تاکہ یہ سائیڈ کھلی رہ سکے اندر والی سائیڈ سے لاسٹک لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر یہاں پر ایک پوم پوم لگایا ہے اور ساتھ میں نے اس کو اس طرح سے دوری لگا کے ساتھ یہ میں نے تسلز بنا دیا ہے اس کے اس کو میں نے سوئی کی مدد سے پکا کر گھڑا ہے یہاں پر تو یہ اتنا پیارا لگے گا یہاں بازو کے اوپر تو جب آپ یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ یہ پہنا باک کیسا لگے گا تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں وہاں میں اس کی جو سوٹ پہنے ویڈیو پکس ہیں وہ والی شیئر کرتی ہوں تو وہاں پر مجھے کر لیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ہر سوٹ جو میں آپ کو ویڈیو یوٹیوب پر دکھاتی ہوں وہ پہنا باک کیسا لگ رہا ہے تو اس کا آپ کو میرا انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے تو آگے سے اس طرح سے ہے در ایسا اس کی کٹنگ یہ ہے کہ بلکل سیمپل جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا یہ داس انچ کھلا ہے بازو 10 انچ کھلا بازو ہے اس کی در سے میں نے ہلکی سی شیپ دی تھی باک میں اس سے پورا ہی کھلا چھوڑا ہے یہاں تک یہ دس انچ ہی ہے صرف لاسٹک کی وجہ سے یہاں ٹائٹ ہو رہا ہے یہ ہو گیا اور یہاں جتنی ہماری فٹنگ بنتی تھی اسی حساب سے یہاں پر ہوئی بھی ہے اب میں اس کی کٹنگ آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دوں دونوں پر یہی ڈیزین بنا ہے تو بہت ہی پیارا لگتا ہے جب یہ کوہنی کے پاس سے تنگ ہو کے نیچے کھلا ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے اسے اس کی مدر سے ٹائٹ کیا ہے لیکن اندر اس کو لاسٹک لگی ہوئی ہے جس سے اس کو بار بار سنبھالنا مشکل نہیں ہوتا یعنی اگر اندر سے دوری ڈالیں تو وہ کھل جاتی ہے ڈھیلی ہو جاتی ہے تو وہ والی ٹینشن ہی نہیں ہے اس میں تو اس کی کٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سیم کٹنگ کر لینے ہیں جیسے ایک سوٹ کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل سیمپل کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے جو فرنٹ سائیڈ ہے اسے لے لینا ہے ڈبل کرنا ہے ڈبل کر کے سینٹر سے کٹ لگا دینا ہے اضافی کپڑا بلکل نہیں رکھنا اپن شیٹ میں دو تین طریقے ہوتے ہیں لیکن اس طریقے میں اضافی کپڑا بلکل نہیں رکھنا جو شیٹ کا ہے وہی پورا رکھ دینا ہے رکھ دینے کے بعد آپ نے جب یہاں کٹ کر لیں گے اس کے اوپر یہ پوری باریک آدھیں جتنی اتنی چیپس لے کے وہ پوری یہاں پر چپکا دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ پائپنگ کر لینا ہے تو وہ آپ کو میں بتا سلیہ رہی ہوں کہ اس طرح کپڑا کام نہیں ہوتا کیونکہ جتنی ہی ہم پائپنگ میں سلائی دیتے ہیں اتنی ہی پائپنگ دوبارہ اس کے اوپر آ جاتی ہے کپڑا کام نہیں ہوتا اس لیے اس کی جو کٹنگ ہے برابر رکھنی ہے بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ آپ بلکل کریں گے سینٹر میں اس کو کٹ لگانا ہے تو یہاں پر اپنے جتنا کھولنا ہے اسی حساب سے یہاں پر دو انچ کا وی رکھنا ہے اوپر والی سائیڈ پر آ کے اور یہاں پر جو ہے اڈھائی انچ یہ گہ رہا ہے گلہ اور اس طرح جو اس کی جوڑائی ہے وہ پانچ انچ ہے تو وہ بلکل گول شیپک گلہ کٹنگ کر کے یہاں پر پانچ انچ جتنا نشان لگایا ہے یہاں سے یہاں گلے کا اور پھر اس نشان کو اڈھائی انچ تو یہ ہو گیا اسے وی کر دینا ہے ٹھیک ہے کو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو جب یہ اس طرح میں کٹ ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ پائپنگ نہیں کی پہلے میں نے لیسز لگا لی دو دو انچ کے فاصلے پر لگی میں دو دو انچ کا فاصلہ میں نے اوپر سے یہاں تک رکھتی ہے اس سائیڈ پر بھی لگا لی پھر میں نے یہ پائپنگ لگا دی اس طرح سے یہ لیسز جو ہے نا وہ بھی اندر کور ہو گئی اور پائپنگ بھی لگ گئی اور اس کے بعد وہ کپڑے سے میں نے ان دونوں کو کٹھا کر دیا یعنی ادھر ایک سلائی اور ادھر سلائی لگا کے اس کے بعد اس کو باقی کو بنانا ہے فٹنگ کرنی ہے سب کچھ کرنا ہے جو مین چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تو امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر کوئی پسچن ہے تو وہ مجھے کومنٹ کر سکتی ہیں کچھ بھی پوچھاکتے ہیں تو ضرور میں آپ کو اس کا ریپلائی کروں گی تو ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پہنگ بھی کیسے لگ رہا ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں وہ آپ کو اس کی پکس مل جائیں گی کہ یہ پہنگ بھی کیسے لگ رہا ہے تو میری ویڈیو پساند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو اچھے تھی ڈیزائن آئیڈیاز ملتے رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ مگر اللہ موسیقی